ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت زیادہ فیمس نوول جس کا نام ہے The Awakening اور اس کو لکھا ہے کیٹ شاپن میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نوول کو اس نوول کی جو پروٹیگنسٹ ہے ان کا نام ہے ایتنا پونٹلیہ لویزیانا ایک یو ایس میں سٹیٹ ہے اس سٹیٹ میں ایک سٹی ہے نیو اورلینز اور یہ وہاں پر رہتی ہیں اور یہ جو سٹوری ہے یہ ہے اس مین کریکٹر کی اویکننگ کی جب یہ ریالیزیشن پر آتی ہیں اور انہوں نے خود کو پہچانا اپنے سلف کو پہچانا اور یہی ہے ان کی اویکننگ ایتنا جب ینگ تھی تب اس کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام تھا لیون سپونٹلیہ اور ایتنا کی جو میریج تھی وہ لف پر بیسٹ نہیں تھی بلکہ یہ میریج کنوینینس کی میریج تھی ایک بار یہ فیملی گرانڈ آئیل پر جاتے ہیں اپنی سمر ویکیشن سپنٹ کرنے کے لیے وہاں پر ایتنا جو ہے ایک لڑکے سے ملتی ہے جو کی بیچلر ہوتا ہے یعنی وہ انمیرڈ ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے روبرٹ روبرٹ اور ایتنا وہاں پر کافی ٹائم ساتھ میں گزارتے ہیں اور اتنا ٹائم گزارتے ہیں کہ دیرے دیرے کر کے دونوں کو ایک دوسری کی طرف اٹریکشن فیل ہونے لگ جاتا ہے لیکن روبرٹ جب اپنی سنسز میں آتا ہے تب اسے یہ یاد آتا ہے کہ ایتنا ایک انمیرڈ ویمن نہیں ہے ایتنا کی شادی اور وہ در جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ اب اس سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے وہ میکسی کو بھاگ جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے جوب کرنے کے لیے اور جب ایتنا اپنے گھر واپس آتی ہے تو ایتنا کو ریالیٹی ہٹ کرتی ہے کہ اب روبرٹ اور اس کیوش میں کچھ بھی نہیں ہے اب وہ اپنے گھر واپس آ چکی ہے اور جیسا سمر ویکیشن میں جانے سے پہلے تھا سب کچھ ویسا ہو چکا ہے لیکن ایتنا اب پہلے والی ایتنا نہیں تھی ایتنا کے جو بیہیوئر میں تھوڑا سا چینج آ چکا تھا اور بلکہ کافی چینج آ چکا تھا روبرٹ سے انکاؤنٹر کے بعد اب یہ جو نئی ایتنا ہے یہ ایک پینٹر ہے یہ انہوں نے پینٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی وائفلی ڈیوٹیز سے اپنے گھر کی رسپونسیبیلیٹیز سے نہ کہ یہ گھر پہ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں یہ باہر کلبنگ کرتی ہیں کلب میں جاتی ہیں باہر کھانا کھاتی ہیں اور انہیں اپنی جو پہلی کی رسپونسیبیلیٹیز تھی اب وہ اچھی نہیں لگتی گھر پہ رہنا گھر کے کام کرنا اب یہ سب ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اب جو ہے ایتنا اپنی پرسنالٹی کو سرچ کر رہی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ فائنانشلی انڈیپنڈنٹ ہو جائے تاکہ اسے کسی کو اپنے ایکشنز کو جسٹیفائر نہ کرنا پڑے بتانا نہ پڑے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ آٹونوموس ہونا چاہتے یعنی وہ اپنی لائف میں خود اپنے آپ کو گورن کرنا چاہتے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی لائف کو گورن کرے یا اس کی لائف میں انٹرفیر کرے چاہے وہ اس کا ہزبنڈ ہی کیوں نہ ہو وہ اتنی آٹونوموس ہو جاتی ہے جب اس کا ہزبنڈ یہ ساری چیزیں ابزورف کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت کنسرن ہو جاتا ہے اوٹ آف کنسرن اس کے جو ہزبنڈ ہیں وہ ڈاکٹر کو کنسرن کرتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وائف کی جو ہیلت ہے وہ ایک دم صحیح ہے ایک بار ایڈنا کے ہزبنڈ کو بزنس کے پرپس سے شہر سے باہر جانا تھا ایڈنا نے ریفیوز کر دیا کہ وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی بلکہ گھر پہ رہ کر پینٹنگ کرنا چاہتی ہے اپنا کام کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتی ہے انہیں سب ٹائم کے بیچ ایڈنا جو ہے میڈم مزل ریز کے ساتھ کنکشن میں بھی ہوتی ہیں میڈم مزل ریز جو ہے ایک پیانسٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں پر ان کا بیہیویر تھوڑا سا سٹرنج ہے روبرٹ جو ہے میڈم مزل ریز کو لیٹرز لکھتا رہتا ہے اور وہ اپنے لیٹرز میں یہ بتاتا ہے کہ وہ ایڈنا کو بہت پسند کرتا ہے میڈم مزل ریز جب گانی بچاتی ہیں اپنے انسٹرومنٹل میزک پلے کرتی ہیں تب ایڈنا میں ایک نوسٹیلجک فیلنگ آ جاتی ہے اور وہ روبرٹ اور اپنے دن یاد کرتی ہے جو انہوں نے ساتھ میں سپنڈ دیئے ایڈنا اپنے ہسپنڈ کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور ایک سمالر ہاؤس میں چھلی چاہتی ہے پچن ہاؤس میں رہنے لگتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے پونٹیلیر کی وائف کہہ کر نہ ایڈریس کرے بلکہ اس کی خبنی پہچان ہو یہی ایک ٹائم ہے جب وہ ایل سی ایرو بین کے بھی بہت کلوز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ایکشنز کی بھی کوئی چنتہ نہیں کرتی ہے لیکن ایڈنا کے من میں ابھی بھی رابرٹ کے لئے جگہ ہوتی ہے وہ رابرٹ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ایک بار وہ اپنے گھر میں میڈم موسیل ریس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور رابرٹ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد رابرٹ اور وہ دونوں مل جاتے ہیں وہ یہ بولتی ہے کہ ایسی ایکسیڈنٹل میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی ان دونوں کے بیچ بلکہ ایک ایسی میٹنگ ہونی چاہیے تھی جہاں رابرٹ خود اسے باہر جانے کے لئے یہ بولتا اور تب وہ دونوں ملتے یہاں پہ ایڈنا ایک انویٹیشن ڈیزائر کرتی ہے رابرٹ سے کہ کاش وہ اسے باہر اپنے ساتھ چلنے کے لئے انوائٹ کرتا نہ کی ایسی ایکسیڈنٹل میٹنگ ہوتی رابرٹ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ایڈنا سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایڈنا ایک میرڈ ومن ہے اور اسی لئے وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی ایڈنا کی ایک فرنڈ ہوتی ہے جو ایڈنا کو بلا لیتی ہے چائلڈ برد میں ایسسٹ کرنے کے لئے وہ رابرٹ کو بولتی ہے کہ اس کا ویٹ کرے جب وہ واپس آئے لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو رابرٹ وہاں سے چلا گیا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ رابرٹ ایڈنا کے لئے ایک نوٹ چھوڑ کر جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے گوڈ بائی بکوز آئی لف یو یہ جو ایونٹ ہوتا ہے ایڈنا کے دماغ میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے ایڈنا کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک میریڈ ویمن کی کتنی ساری لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور شاید جو چیزیں وہ اپنے دماغ میں سوچتی ہے جیسا بننا وہ چاہتی ہے وہ شاید ویسا کبھی نہ بن پائے کیونکہ اس کی کچھ ریسپانسیبیلیٹیز ایڈیوٹیز ہیں جس سے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتے جب ایڈنا کو ریالیٹی نے ہٹ کیا ایڈنا بہت زیادہ ڈپریسنگ فیل کرنے لگ گئی ایڈنا کی لائف وہ کبھی نہیں ہو سکتی جو وہ چاہتی تھی اس نے امنا سویم سوٹ لیا اور وہ سویمنگ کے لئے نکل گئی اور وہ تب تک سویمنگ کرتی رہی جب تک وہ تھک نہ گئی اس کی سٹرنگ ختم نہیں ہو گئی اور وہ اینڈ میں ڈراؤن ہو گئی ڈوب گئی پانی میں اور ایسے ہی کرتے ایڈنا کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ نوول یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ نوول سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کے تھوڑے ڈاؤٹس ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشنے میں لکھ کر بتا سکتے ہیں اگر یہ لیکچئر ویڈیو سے آپ کے تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی سو ڈونٹ فگیٹ تو سبسکرائب دی چینل اور لائک دو ویڈیو